امام حسن علیہ السلام سورید شاہ نوہ خانی اسی نظر نہیں کریں گے تمام امنین جو پیچھے بیٹھیں تھوڑ 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 آگے آ جائیں اور اپنے موبائلز جو ہیں یا سیلنٹ پر لگا لیں یا بند کر دیں اور مجلس کے اختتام اور ماتمداری کے اختتام پر لنگر سید شہدہ کا یہ تمام ہوگا تمام امنین لنگر بھی تناور فرمائیں یہ اعلان سمات فرمائیں چودہ اپریل بروز جمعہ کربلا دربار شاہ شمس میں سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے سرسلے میں سالانہ مجلس سے اعضا ہوگی انشاءاللہ صبح نو بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس سے جناب شوکت رضا شوکت جناب سید عامر عباس ربانی سید غیور صابر سید نجم العسن شاہ صاحب نوتک تقی عباس قیامت آکر رضا زیدی اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے بعد مجلس ماتمداری ہوگی جناب قبلہ علامہ غزن فر عباس حاشم نارے زکبیر نارے زکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے 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 گو ossائین کے قاتلوں بلانن دشرا پاککہہانے والو بلانن دشرا پاککہ دنکونوں بلانن دشرا بل Divine موسیقی توجہ بات شروع کی جائے چونکہ ممبر کا اصول یہ ہے کہ مخصوص مضمون آخر میں پڑھنے والے کا حق ہوتا ہے اس لیے عزیز اشفاق نے میرے دنما لگایا ہے کہ چونکہ کل کا دن سرکار باقر علوم کا گذرا ہے تو آپ سرکار باقر کا جیشن پڑھ دیں پیشلہ محلہ تو مجھ سے بھی زیادہ تھکا تھکا لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہو پہلا جملہ بولنے لگا ہوں اور اسی سے میں نے دیکھ لینا ہے کہ میرے سامنے کون ہے کیا ہے اور کتنا اور کیسا سننا چاہتے ہیں تمہارے پانچویں امام کا ظہور ستامن ہجری میں ہوا ستامن برس ظاہری عمر گزاری جو پیشلہ والا ہوا ظہور ستامن ہجری میں ظاہری عمر اور ستامن اور ستامن کتنے ہوتے ہیں ایک سو چودہ ایک سو چودہ ہجری میں واپس گئے اور ایک سو چودہ صورتیں قرآن کی ہیں اللہ یعنی اس نے آ کے جا کے بتا دیا ہمارا آنا بھی قرآن ہے ہمارا جانا بھی جو ہاں یقیناً خریدار ہیں میرے سامنے اچھا اب اگر یہ جملہ خرید لیا ہے تو اگلا اس کی تھوڑی سی قیمت زیادہ ہے لیکن خرید رہو گے انشاءاللہ اب ظاہر ستامن ایسا ہے اللہ کا ایک نام ہے مجید سمجھا رہی ہے بہت دوستو کیا نام ہے مجید اور وہ قرآن میں کہہ رہا ہے قاف والقرآن المجید مجھے قاف کی قسم قرآن مجید کی قسم خود کو مجید کہا قرآن کو بھی مجید کہا پھر سورہ بروج میں اگل آگ سے دیکھیں گی ڈاکرآن لیاقت وہ پھر فرما رہا ہے ذل عرش المجید کہتے ہیں میں عرش مجید کا مالک ہوں ناظر مہدی وہ خود کو بھی مجید بولتا ہے عرش کو بھی مجید بولتا ہے اب ایک تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ناموں میں اس کی مخلوق کا بھی حصہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر جاگتے رہے نا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو اب ایشفاق کیونکہ میں اس میں طالب علمی کے دمانے میں بھی کمزور تھا عدد بتاؤں گا میں جمع تم لوگ کرو گے آو ذرا مجید کے عدد نکالیں میم کے چالیس جیم کے تین یے کے دس دال کے چار ستاون مجید کے عدد ستاون مجید کے عدد ستاون مجید کے عدد نکالیں حیدری 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 مجید کے عدد ستاون تو اب شاہد کا آدمی مجھے حق ہے نا کوئی نہ بھی دے میں حق چند نہ بھی جانتا ہوں میں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کروں گا یہ تیرا امام اترا تو مجید تھا زمین پہ رہا تو مجید تھا گیا تو مجید تھا یہ مالا ٹھیک ہے اچھا اب ہر شخص رضا ضمیر اپنے لوہے سینہ پہ نقش کرے گا بات ستاون عدد مجید کی سرکار باکر ستاون ہجری میں آئے ستاون سال ظاہری زندگی گزاری اور اللہ نے خود کو مجید کہا عرش کو مجید کہا قرآن کو مجید کہا اور میں نے یہ طرفین کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اِنَّ الْقُزَاتِ بڑے بڑے قاضی بڑے بڑے علماء بیٹھنے کی احمد نہیں ہوتی جب تک امام نہ کہتے بیٹھ جاؤ اور جب بیٹھ جاتے پھر کیا ہوتا اِذَا مَسْسَلَا بَنَا جَدَا ہے تَرْتَائِدُ وَفْرَائِثُ ان کے آزال عرضے میں آ جاتے یَتَغِيَّرُ لَوْنَهُ ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَتْ تَقَلُّمِ بُولنے کی قدرت نہ رہتی تعجب کی بات نہیں ہے ملتان والو کس کی جررت ہے عرش کی طرف دیکھیں عرش کی قرآن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یہ تو جاندے غزنفر شیعوں کے لئے پڑتا ہے شیعوں کو شیعہ کرنا ڈیپٹی ہے جو برادران اہل سنت شیعہ فرما ہیں وہ ذکر کا ثواب کمال ہیں ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا پتہ نہیں کون اٹھ کے بھاگ جائے گا کون بیٹھا رہے گا کس کی حمد کی عرش کی طرف دیکھے کس کی مجال قرآن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کون سا بندہ ہے جو خدا سے گفتگو کرے کون بیٹھا رہے گا کون بیٹھا رہے گا کون بیٹھا رہے گا کون بیٹھا رہے گا یہ خدا نہیں ہے مگر وجہ اللہ ہے ہاں 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 اللہ کا چہرہ تو پھر کس کا چہرہ ہے جو اس کا چہرہ دیکھے اللہ 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 اکبر شاہر ہاں 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 یہ تیرہ ہو جب تک تمہارا دل چاہے یقین ان تم نے اپنی امانت وصول کر لی ہاں یہ خدا کا وہ چہرہ ہے بعض آنکھوں والوں کو دکھائی نہیں دیتا اللہ 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 اور بعض نابینا انہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ 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 اکبر ہاں اب جو سوچ کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں ان سے میرا خطاب نہیں جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو امبار ہے میرے پاس کتابوں کا ضائع سلطان ڈاگرالیاکت جس میں میں نے یہ پڑھا تیرے مولا باکر اپنے نانا کی مسجد میں کھڑے ہیں سہن کے وسط میں کھڑے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے ابو بصیر سے فرماتے ہیں سلن ناسا حل یارونی ان لوگوں سے پوچھ مجھے دیکھ رہے ہیں سلن ناسا حل یارونی لوگوں سے پوچھ مجھے دیکھیں سلن ناسا حل یارونی لوگوں سے سوال کر کہ مجھے دیکھا ذاتِ واجب کی قسم ملتان والا ایک ایک بندے سے جمیل بھٹی حسن لدہ میرے مولا کے بارے میں ابو بصیر نے ایک ایک سے پوچھا سرکارِ باکر سے ملنا ہے میں نے کہیں دیکھا کوئی کہتا ہے پرسوں دیکھا تھا کوئی کہتا ہے نمازِ فجر کے بعد نہیں دیکھا کھڑے وست مسجد میں ہیں سار اٹھانا ابو حارون مکفوف مکفوف اس اندھے کو کہتا ہے جس کی آنکھیں سیلی ہوئی ہوں ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں نا ڈھیلے نظر آتے ہیں لیکن نگاہ نہیں ہوتی اور یہ کہتا ہے بلکل آنکھیں بھی بند اسے مکفوف کہتے ہیں ابو حارون مکفوف لاتھی ٹیک تھا ٹھک 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 آ رہا ہے مولا نے ابو فصیر کو اشارہ کیا سل ہو اس اندھے سے پوچھ اللہ 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 اس نابینہ سے سوال کر حیران تو ہوا ہے اخلاق صدیقی ابو بصیر پھر کہا یا ابا حارون حل رائط الباقر علیہ السلام ابو حارون کہیں باقر علیہ السلام کا پتہ ہے تجھے کہتے ہیں اندھا سمجھ کے مدہ کر رہا ہے ایسا ہوال واکب وہ سامنے کون کھڑا ہے حلیہ 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 یہ سامنے کون کھڑا ہے حیران ہو کے پوچھتا ہے ملینہ عرفتہ تُو نے کہاں سے پہچانا پہچاننے کی کیا حجت ہے ہوا نورن ساتے چمکتے ہوئے نور بھی چھپا کرتے ہیں اللہ نورن ساتے شاد بھائی چلو اچھاک تمہارے من سے نکلا میں ان سب سامنے ان کو بتاتا چلوں نور حالانکہ ہر نور چمکتا ہے مگر ابو حرون کہتا ہے ہوا نورن ساتے وہ چمکتا ہوا نور ہے کچھ نور چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے چمکتا ہوا نور تھوڑا سننے نا پچھلے محلے والو ستھرہ سننا جاگ کے سننا حلال ذاتوں کی طرح اپنی امانت وصول کرنا ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہ چودہ کے چودہ محمد ہیں سب ایک ہیں ذات میں صفات میں جلال میں جمال میں کمال میں پیکر میں انگ میں رنگ میں ڈھنگ میں جویلت میں تینت میں طبیعت میں آفرینش میں ظاہر میں باطن میں جوز میں کل میں اللہ اکبر ہاں اور تم نے مجھے مبارک کا میسیج بھیجا تھا نا شاہر تو اس میں شیئر بھی تم نے لکھا تھا تم نے اردو کا لکھا تھا تو مجھے تو مجھے بے سختہ علامت تعالی قانی کی عربی کی ربائی یاد آئی تھی نہیں ہے دل تو کسی اور مجلس میں سنا دوں گا آفرینش میں یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا یہ بڑے بخت والا مہینہ ہے یہ واحد مہینہ ہے ملتان والو جشم تین علی آئے ہیں دو محمد آئے ہیں اللہ ججر اور ان میں چار امام ہیں ایک باب الحوائج ہے اچھا اور ہر ناصر مہدی علی کے آنے میں اس پر شاید میں کبھی انشاء کا اگر یاد کرایا تم نے تو اس پر ایک الگ مجلس کی ضرورت ہے کہ اس میں راج کیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے سامنے کی کہ یہ جو تینوں علی آئے ہیں ذرا فرق دیکھنا پانچ کو علی آیا سرکار علی نکی پھر ٹھیک چوتھے دن نو کو علی اسور آیا اور پھر ٹھیک چوتھے دن تیرا کو پہلا علی آیا یہ ہر علی کے آنے کی ترتیب دیکھئے کہ چار 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 یہ بڑا مقدر والا مہینہ ہے اور غالبا میں نے کسی مجلس میں بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ تمہیں مہچم بیٹے ایسے سنایا ہے پڑھنے والوں نے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے مگر میں نے رسول کی حدیث برعکس پڑھی ہے وہ فرماتے ہیں رمضان و شہر و امتی و شعبان و شہری و رجب و شہر اللہ جنگل میں تو نہیں خطاب کر رہا میں فرماتے ہیں ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے سرکار وجہ تو بتائیے تاکہ میں ملتان والوں کو بتا سکوں فرمایا جس مہینے میں جسے فائدہ پہنچا وہ اس کا مہینہ ماہ رمضان میں میری امت کے گناہ بخشے گئے یہ امت کا مہینہ شعبان میں میری امت کو چھوڑانے والا حسین آیا میرا مہینہ لبیک یا حسین 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 مہینہ میں امت کے گناہ بخشے گئے امت کا مہینہ شعبان میں میری امت کو چھوڑانے والا آیا وہ میرا مہینہ اور رجب میں اللہ کو اللہ منوانے والا آیا وہ اللہ کا مہینہ 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 جو عربی کر حدفہ لے سکتے لو باقیوں کو ترجمہ میں ملانے کی کوشش کرتا ہوں ہلال قد بدا من شہر رجب اللہ اوفق وسر الناظرین بدا بدر الولایت ما ہلال احیر بہی عیون العالمین وہ کہتے ہیں رجب کا ہلال ہلال جانتے نا پہلی کا چانتے رجب کا ہلال اوفق پہ چمکا دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری وہ کہتے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ہلال بھی کھڑا تھا اور ولایت کا چودمی کا چانت بھی جمکنے لگا اللہ 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 حیدر 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 سار اٹھا کہہ کہ باقر شاہ میں تھک گیا ہوں کہ شیعوں کے گھر پیدا ہونا کمال نہیں شیعوں کے گھر شیعہ رہنے میں کمال ہے اور پھر تمہاری شیعیت کا ماں بھی امتیاز کیا ہے عریقی ولایت غلط کہہ دیا میں نے سارے حیدر حیدر سنیات چھا گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو ایسے ہی ہے نا تمہارا ماں بھی امتیاز ولایت ہے نا اور جس امام پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں ویسے سارے ایسے ہیں مگر جتنا بڑا ولایت کا یہ مبلغ ہے انہوں نے فرمایا تھا ایک دن ایک بندہ بولا کہ مولا جنت میں وہی شخص جائے گا جو میرے جتنی معرفت رکھتا ہو فرمایا اِذَن بُاللَّهِ اَقَلُوا اَهَلِ الْجَنَّةِ اللہ کی قسم پھر تو قلیل ترین لوگ ہوں گے جنت میں تو کیا مولا بہت ہوں گے فرمایا بہت سے بھی بہت ہوں گے مولا یدخلون الجنت فرقت الحقی یا تو یابن رسول اللہ ومل حقی قال یحلفون بحق علین ولا یعرفون حق فرماتے ہیں جنت میں تو حق کی فرقہ بھی چلا جائے گا مولا وہ کون ہے فرما وہ علی کے حق کی قسم کھاتے ہیں مگر جانتے نہیں علی کا حق کیا ہے ملائے ہی out ملائے ملائے کینو ملائے Cry atsu ہم بس 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 یہاں ٹھیک ہے ہاں تھکاوا بہت تھا لیکن کرسی مجھے چھوڑنا پڑ گئی ایک تو جو یوں بیٹھے ہیں انہیں دیکھنے میں مزا نہیں آرہا تھا ہاں ہاں اور اب برادہ نے اہل سنت پہ پمت دی نہیں جو شیعہ بیٹھے اور جن شیعہوں کو میں پہچانتا ہوں مجھے وہیں آنا پڑا تو میں چلا ہوں گا ہاں میں قسمیں کھاتے ہیں حقا پتے اللہ اکبر سار اٹھانا محفل لگی ہوئی ہے تیرے پنچ میں مام کی سا نادلہ ورشان من تو فرراسے ونادلہ ماہو زکرن فہدلہ فعجاب الباکر علیہ السلام مثلہ حدی لہی آہااا پتہ اور آہاا سر اٹھانا تو مولا بیٹھے تھے دو پرندے پہلے ایک پرندہ اترا جس کے سر کے بال نچے ہوئے تھے پھر ایک اور آیا وہ جس کے سر کے بال نچے ہوئے تھے وہ مادہ پرندہ تھا دوسرا نر تھا وہ جو نر تھا نا وہ اپنی بولی میں بولا اجاب الواقر ہے ساں اس بندے کو جگا نا سر اٹھا نیند آئے تو باہر چلا جاؤ ابھی مجلس کے بعد ہم کہو کہ کیا کہہ رہا تھا راوی کہتا ہے جب وہ تو پرندہ اپنی دبان میں جیسے گھلٹر کھون کر رہا تھا کہتے اجاب الواقر علیہ السلام مثل حدیل ہی کہتے جواب میں مولا نے بھی اسی بولی میں بولنا شروع کیا اللہ حدیل اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے خدا کرے ہر بندہ خلدہ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو میں آنکھیں بند کرتا تھا لگتا تھا پرندہ بول رہا ہے کھولتا تھا تو مولا بول رہا ہے کہا تھوڑی دیر مولا بولتے رہے دونوں اڑ گئے میں نے پوچھو مولا یہ کیا تھا میں نے دونوں نر مادہ تھے جس کے بال نہیں تھے نا سر پہ وہ مادہ تھی نر نے اسے تحمدی خیانت کی اور چونچوں سے اس کے بال نوچ لیے اس کی مادہ نے کہا مجھے کیوں ٹھونگے مار رہے ہو جب دنیا میں ایک ایسا موجود ہے جو ہر شائع جانتا ہے ایک گواہی کا محتاج ہی نہیں ہے سمجھا رہے ہیں یہ بات یا سر سے گزر گئی جب دنیا میں ایسا موجود ہے یعلم کلا شائع جو ہر شائع جانتا ہے بلا یاہتا جو بیئے نہ تن اور گواہی کا بھی محتاج نہیں اسے فیصلہ کرا لیتے ہیں پھر مولا آپ نے کیا فیصلہ کیا میں نے نر کو کہا انتا ظالم اللہا وہیا صادقتن کہ تُو ظالم ہے وہ سچی ہے لے انہا حلفت بالولایت ہے کیونکہ اس نے ولایت کی کشم کھائی ہے علیہ پھر میرے مولا نے ایک بات کی وہ بھی کرنا میرے دمیر رضا ضروری ہے فرماتے فرمایا کوئی جانور کوئی پرندہ ہماری ولایت کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا سوائے ابن آدم کے شاک گئے ہو تو کافی ہے اللہ اکبر زمانہ تو یہ سمجھتا نہیں شاید کاظمی کہ سرکار صادق کو بڑا وقت ملا ہے اپنے خاندان کے علوم پھیلانے کا اس سے بھی پہلے جو علوم اس ذات نے پھیلائے ہیں ذات واجب کی قسم مشال ہی نہیں ملتی ولایت امیر المومنین کے ایشے ایشے اشرار بتائے حدیث جابر جوفی کوئی دیکھ لوگ شاک آشاءاللہ میں یاد دلا دیتا ہوں جابر جوفی صحابی ہے ترے مولا کا یہ کہتا ہے اللہ من الباقر علیہ السلام خمسین الف حدیث وقال لی ان حدستا بہا اہدا فعلیکا لعنتی ولانت آبائی الہ یوم القیامہ کہتے ہیں مولا نے مجھے پچاس ہزار حدیثیں اشرار کی بتائیں کتنے پچاس ہزار اور ساتھ قدغن لگا دی کہ ان حدستا بہا اہدا فعلیکا لعنتی ولانت آبائی الہ یوم القیامہ کہ اگر تُنہے ایک حدیث بھی کسی کو بتائی تو اس پہ میری بھی لعنت ہوگی اور قیامت تک میرے آباؤ اجداد کی بھی لعنت ایک حدیث نہیں پچاس نہیں پچاس ہزار آگے بشر ہے سینے میں اخلاق سے دیکھیں یہ ابحال اٹھتا ہے ہاں کئی بار شاید کاز میں روتے ہوئے آیا میرے مولا کی خدمت میں یبنا رسول اللہ قد حملتنی بقرن عظیم ربما جاشا فی صدری و یاخذنی شبھل جنون مولا اپنے پہاڑوں زمین اور آسمانوں سے بڑا بوجھ میرے سر پہ رکھ دیا میرے سینے میں اُبال اٹھتا ہے بتاؤں تیرا حکم ہے نہ بتا مولا میں پاگل ہو جاؤں گا اب اللہ جانے کون خریدار کون بیگار دینے آیا جو خریدار ہو سر اٹھاؤں میری آنکھوں آنکھیں رکھو مولا فرماتے ہیں جنگل میں نکل جا مولا فرحفیرتا وَدَلَّ فِيهَا رَاسَكْ وَحَدِّسْ قَالَا حَدَّسَنِ مُحَمَّدْ عَلِيٍّ لِلْبَاقِرْ قَضَا وَقَضَا فرمائے جنگل میں چلا جا گڑھا کھوڑ لے گڑھے میں موں ڈال کے زمین سے کہے کہ باقر نے مجھے یہ کہا زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے جنگل کے درختوں سے کہتا ہے ایتہ الاشجار حَدَّسَنِ مَوْلَا یَلْبَاقِرْ قَضَا درختوں میرے مولا باقر نے علی کے بارے میں یہ کہا ہے جنگل کو آگ لگ جاتی ہے کونے کی مڈیر پہ موں ڈال کے کونے میں کونے سے کہتا ہے اے کونے میرے مولا نے مجھے یہ کہا ہے کونے کا پانی توفان بن کے اُبلزنے لگتا ہے سینہ کھوٹتے ہوئے آیا مولا جنگل میں آگ لگ گئی زمین میں زلزلہ آگیا پرندے گر کے مرنے لگے پانی توفان نوح بن کے اُبلنے لگا فرمائے انتظر ملیون تھوڑی دیر انتظار کر جب رات ڈھلی مولا نے ہاتھ پکڑا چل شہر کے باہر لے کے سامنے بڑھا ہے حدیث فرمائے آج مجھے سنا کیونکہ ہمارے فضائل ہمارے بغیر کوئی برداشت نہیں کر سکتا اللہ مولانکہ 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 ارادے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وعدہ کر بیٹھے ہیں شفاق زید سلطان یہ خاندان اپنے ہر حفدار سے کہ اگر ہم دل میں ہیں جہنم نہیں جانے دیں گے جیسے دنیا میں شاید کا آدمی یہ کام آتے ہیں نا الگ الگ آخرت میں بھی کام آئیں گے الگ الگ جیسے دنیا میں بھی کام آئیں گے جو 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 ہاں حدیث ہیں تو ناصر مہدیلہ تعداد ہیں ایک حدیث سنا دوں جو میں نے کتب اہل بیت میں پڑھی یا نہیں حدیث تیرے رسول کی پڑھی تم سے کہیں زیادہ حجوم تھا میفر نبوی میں سر اٹھایا رسول پاک نے مازاغل بسر کی نظر این اللہ کی آنکھوں میں گڑ گئی ہاں شاہ نجف سے خطاب کیا فرماتے انا واردکم علی الحوز و یا علی انت الساقی والحسن الزائد والحسین العامر و علی بن الحسین الفارد و محمد بن علی الناشر و جعفر ابن محمد ساق و موسیٰ ابن جعفر محس المحبین والمبغزین و قام المنافقین و علی بن موسیٰ مضیین المومنین و محمد بن علی منزل اہل الدنت فی درجاتہم و علی بن محمد الحادی خطیب شیتہم و مذوجہم الہورا والحسن بن علی سراج اہل الجنت یستدیون ابہی والحادی المہدی یشفا لہم حیث لا یعظن اللہ لعہدن اللہ لمن یشعا و یرضا مہدن مہدن جو نعرہ نگای گا جو نعرہ نگای گا من کی گلاد مہای گا دولہ حال پر انجد کے نو رائے ہاں میں جلدی جلدی جوان سلو اور پھر سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان فرماتے یعنی میں حوزے کو سر پہ وارد ہوں گا ساکی تو ہے بیٹھے ہو جلے گئے ہو ہاں ہاں فرماتے حوز میرا ساکی تو ہے اور یہ بھی میں نے حدیث رسول پڑھی یمن کے شہر سنع سے لے کر بسرا تک میرا حوز ہے اتنا بڑا اس میں اتنے پیالے تیر رہے ہیں جتنے ستارے یالی پلائے گا تو نا 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 باقی اکثریت کے سر سے گزر گئی بات پلانے والے کے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں نا دو پیالے کافی تھے ہاں 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 جب میں نے تحقیق کیا شتاروں جتنے پیالے کیوں ہیں جب آملا بندے کے ہاتھ نے نہیں پلانا ید اللہ نے پلانا ہے اللہ 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 جو کیونکہ اگر کتار میں پلائے تو برسوں لگ جائیں گے کھر بوہب دار ہوں گے یدلہ ہے ہر ایک کوئی ایک ہی لمحے میں پیالا مل جائے گا ہاں میں حسن حضاء بارد ہونے والا ہوں یا علی تو ساکھی ہے سارو شانہ اب جمیل بٹی میرا دل روڑنے کو کر رہا ہے کہتے والحسن الزائد اور ہمارے منکروں کو دھکے دے کے ہٹانے والا حسن ہوگا اللہ اللہ حالی ہاں ہاں ہٹانے والا بولوگے تو بات پڑے پڑے گی نا حسن ہوگا حکم دینے والا حسین ہوگا اسے ہٹاؤ اسے پلاؤ اسے ہٹاؤ اسے پلاؤ تھا گئے تو کافی ہے شوٹ دوں اور حسین کا بیٹا سجاد حبداروں کو آگے بڑھانے والا ہوگا وہ محمد ابن علی الناشر اور محمد باکر قبروں سے اٹھانے والا ہوگا جعفر ابن محمد انسائق اور جعفر اسعاد نے کہا ہاں کہا کے حوز تک لے آئے گا وہ موسی بن جعفر محسل محبین والمبغزین وقام المنافقین اور موسی قاظم حبداروں کی تعداد بھی جانتا ہے منکروں کی بھی تعداد جانتا ہے حبداروں کو آگے بڑھا کے دشمنوں کو پیس لے گا اللہ 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 یہ محلہ لیلہ لیلہ لگ رہا ہے مجھے اچھ وعلی بن موسیٰ مزین المومنین اور علی رضا مومنین کو سجا سمار کے جنت بھیجے گا اللہ 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 کی سماری ہوئی جنت میں جانا ہے یعنی کہہ سکتے ہو الہی یا بیوٹی پارلر کا مالک تیرا مولا رضا ہے زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر ہاں میں بھی مدین بیٹے ختم کرنے پہ اور تو اب آیا جلو خیر میری طب دیکھنا ہاں تم سوچتے رہ جاؤ گے اور میں نیم کا درخت عبور کر چکا ہوں گا مزین المومنین مومنین کو سجانے سمارنے والا فرماتے ہیں میرا بیٹا رضا ہوگا وہ محمد ابن علی منزل اہل جنت فی درجاتہم ہر جنتی کو اس کے درجے تک پہنچانے والا محمد تکی ہے تیرا یہ گھر تیرا یہ درجہ تیرا یہ درجہ اس کا اللہ 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 شاکت بیٹا پہنچ گیا ہے امدیاز کے نہیں چلو بس میں گیا میرے حصے کا مہم صاحبی میرے بیٹے سے سن لینا سالٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ خَتِيبُ الشِّيَّتِهِم وَمُضْوِجُ حُمُ الْحُور فرمایا جنت میں شیعوں کا خطیب میرا بیٹا علی نقی ہوگا یہاں غزنفر کی خطابت سنتے ہو وہاں علی نقی کی سنوگے غزنفر کا بتایا علی تو اکثر شیعوں کو راست نہیں آتا جب علی نقی علی بیان کرے گا علیہ جو کھڑے ہوئے ہو تھکت نہیں گئے ہو ہاں شرب خطیب ہوگا وَمُضْوِجُ حُمُ الْحُورَ فرمایا ہمارے حبداروں کے حوروں کے ساتھ نکاح بھی علی نقی پڑھائے گا اللہ اللہ داہر میں پڑھا ہے نا جنت میں سورج نہیں نکلے گا چاند نہیں نکلے گا پھر اندھیرے میں رہیں گے ہم فرماتے والحسن ابن علی نالعسکری شراج اور اہل الجنت یستدی انہ بہی فرمایا جنت میں دن میں سورج کا کام میرا بیٹا عسکری دے گا چاند کا کام بھی عسکری دے گا علی نقی پڑھائے گا فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دے گا اس وقت اپنے شیعوں کی شفاعت میرا بیٹا قائم کرے گا نہیں اب میں نے حدیث تو تمہیں سنا دی جیسے امام پر میں بات کر رہا تھا اس کے کیا ڈیپٹی تھی یاد ہے یا بھول گئے ہو محمد ابن علی یعنی ناشر قبروں سے محمد باکر اٹھائے گا اب جیتنے شیعہ پیٹھو شوکت بیٹے کو راستا دیتا جلدی 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 کبھی چونچوں کا مربع سنا آئے مجھ سے کسی مجلس میں ایک مجلس ہوتی ہے اور ایک بیان ہوتا ہے خود کرا لو کوئی مجلس پر اس پر سن لینا ایک ہی مجلس میں سب کچھ سن لینا چاہتے ہو سار اٹھو قبروں سے اٹھائے گا باکر نہیں 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 اب جو برادر ہیں اہل سنت بیٹھے ہیں مذہر الگ ہو جائیں الگ کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ جائیں بیٹھے یہی رہیں خود کو علاہ دہ سمجھیں میں اپنی برادری سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں اب قبروں سے اٹھائے گا علی کا بیٹا اور جب بجھ اللہ کا بیٹا چہرے دیکھے گا یہ میرے باپ کی ولایت پر شک کرتا تھا چونکہ اپنے بابا کی ولایت کا منکر ان سے پرداشت نہیں ہوتا شاکت بیٹھے آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں جانے لگا ہوں ہے شیعوں کے لیے کتاب بھی شیعوں کی میں ہے غزنفر کی تمانت ہوتی ہے انشاء املا قرآن تبارہ ترجمہ حوالہ ان چھے چیزوں کا اللہ کی عدالت تک زامن جملہ اتنا بڑا ہے کہ تم پورا ہفتہ دن رات یہیں کھڑے ہو کے واہ 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 کرتے رہو مجھے بطول کی چادر کے قسمحا کی ادا نہیں کر سکوگے بس سنبھال لینا یہی بڑی قیمت ہے جابر جعفی نے تیرے پانچویں امام سے پوچھا اولاستہ امامن مثلہ امیر المومنین مولا تو علی جیسا امام نہیں تھک گئے تو ادھار کروں میں مولا تو علی جیسا امام نہیں فرمایا ہوں تو علی جتنا معصوم نہیں فرمایا ہوں تو علی جیسے حجت نہیں ہوں ولم تظل تفتہ تذکر و ولایتہ امیر المومنین اپنی ولایت کو چھوڑ کے پھر دن رات علی کی ولایت کی بات کیوں کرتے ہو میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ بطول کی چادر کی عظمت کو نہ جانوں میں نے اس کی چادر کی قسم کھائی ہے کہ ہفتہ بھی داد بھی جائے کم ہوگی سنبھال لینا میری یہی قیمت ہوگی فرمایا اپنی ولایت کا دیکھر نہیں کرتے ہو علی کی ولایت کے کیوں کرتے ہو کوئی کمزور میدے والا شیعہ ہے تو کام کا بہانہ بنا کے پھٹ جائے برنہ کلیجہ پھٹ سکتا ہے بس وجہ اللہ کے پیٹے کے چہرے کی رنگت بدلی فرمایا یا جابر فرمایا اگر میں بھی علی کی ولایت پہ نہ رہوں نہ مجھے نماز فیدہ دے گی نہ حج فیدہ دے گی لینا بلیفہ حسنہ خلیہ 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 پر بڑی بار سر سے گوزر گئی خلیہ 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 جو خود امام علی جیسا ہے جس کی ولایت علی جیسی ہے وہ کہتے ہیں میں علی کی ولایت پہ نہ ہوں مانا فانی صلاح تھی مجھے نماز فیدہ نہیں دے گی والا حج جی مجھے حج فیدہ نہیں دے گی والا اور آدھی مجھے ورد وظیفے فیدہ نہیں دیں گے جس کی ولایت کے بغیر امام کو فیدہ نماز نہیں دیتی تو موالی ہے علی کی ولایت کے بغیر نماز بڑھ جائے گا اور اب وہ کہنے لگا ہوں رضا تیرے نعرے کی قسم اب وہ جملہ بولنے لگا ہوں جو اب تک نہیں بولا بولوں خدا حافظ سامین مہترم جناب علامہ غزن فراباس حاشمی خطاب فرما رہے تھے آج کی مجلس کے آخری سلطان